کیرٹ رائز جو کہ بہت ہی مزیدار ہوں گے انڈین سٹائل میں آج بن رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ آپ نے سبزیوں کا جو رنگ ہے نا وہ کیسے لال اور ہرا رکھنا ہے انڈ تک السلام علیکم دو ٹیبل سپون ہے آئلیاں گھی جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں ایک درمیانہ پیاز لچے دار کاٹ کے آپ نے ڈال دینا ہے ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار کیرٹ رائز اور اس میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سبزیوں کا رنگ جو ہے نا وہ اس کو ریٹین کیسے کرتے ہیں مطلب لال گاجر پکنے کے بعد بھی لال ہی رہے اور ہرے مطر پکنے کے بعد بھی ہرے ہی کیسے رکھیں گے اس کے لئے ایک ٹوٹ کا ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف واپس آتے ہیں اچھا پیاز کو ہم نے ڈال دینا ہے اور بس ہلکا سا گلابی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ادرک کٹا ہوا کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن خیر میں نے کٹا ہوا ڈالا ہے اب اس کو ڈال کے آپ پھیلائیں گے کوئی ایک منٹ کو دو منٹ کو اور اب ہم اس میں دیں گے ایجین ٹچ انڈین سٹائل جس کے لئے میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون زیرا اور اگر آپ اس زیرا نہیں بسند تو بے شک نہ ڈالیں لیکن بڑا ہی مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اس میں اور اب ہم ڈالیں گے آدھا کپ کھٹا دہی کھٹے پہ زور رکھنا ہے آپ نے یعنی ایک دن پرانا دہی دو دن پرانا دہی کوئی بات نہیں پرانے دہی چاولوں میں ہی ڈالے جاتے ہیں ساتھ میں نے نمک ڈال دیا آدھا ٹی بل سپون کیونکہ میرے ایک گلاس چاول ہیں اور ایک گلاس چاول میں آدھا ٹی بل سپون نمک بلکل ٹھیک رہتا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کتنے چاول فکاتے ہیں اور کتنا نمک ڈالتے ہیں اگر نہیں پتا تو اس کا حساب لگائیں نوٹ کرنا شروع کریں گے کتنا نمک ڈالتا ہے چار ٹی بل سپون مٹر ڈال دی ہیں اب اس میں میں نے اور اب مٹروں کو رکھنا ہے مجھے ہرا ہرا تو اس کے لئے میں کیا کروں گی ماجک مسالہ ڈالوں گی جو کہ کیا ہے پنچ آف شگر ایک چٹکی چینی ایک چٹکی چینی آپ نے ڈال دینی ہے اور کوئی بھی ہانٹی آپ پکاریں سبزیوں سے ریلیٹڈ بلکل آپ یہ ٹوٹ کا اپلائے کریں اور پھر دیکھیں سبزیوں کا رنگ کہیں بھی نہیں جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے دو گلاس پانی کیونکہ ایک گلاس چاول ہے تو میں اس کا دبل پانی ڈال دی ہوں ہمیشہ اور اگر پانی کی جگہ آپ کو یخنی ڈال لیں گے تو کیا ہی بات ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ گاجر کیوبز میں کٹی ہوئی اور گاجر ڈالتے کے ساتھ ہی پھر سے چٹکی چینی اچھا گاجریں گھر ڈالنی ہیں جب مٹر گل جائیں گے اس کے بعد گاجریں ڈالتی ہیں اور ساتھ ہی چاول ڈال دینے اور پھر آنچ رکھنی ہے تیز اور گاجروں کو ہمیں اتنا ہی بکانا ہے بلکل تاکہ گاجریں میٹھی میٹھی نہ ہو جائیں اچھا ہاں میٹھی گاجروں مالا زردہ میں نے بکایا تھا گجردہ ہے نا ہاں گجردہ اس کا نام رکھا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میری اور یہ دیکھیں پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی رہتے ہیں یہ آپ نے دم لگا دینا ہے دم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آنچ بلکل ہلکی ہی کر دینی ہے پانچ منٹ کے لیے اور اوپر سے ڈھک دینا ہے اور اب یہ ڈھکن کھل گیا ہے مطلب دم کھل گیا ہے اور خوشبو چیک کریں اور بھاپ چیک کریں اور کلر چیک کریں آپ چھوڑیں سارا کچھ زبردست چاول ہمارے پکے تیار ہیں لمبے لمبے چاول واہ کیا بات ہے اتنی ہی لال گاجر نے اور اتنے ہی ہرے مطر تھے جب ہم نے ڈالے تھے یاد ہے آپ کو مددار گاجر پلاو ریڈی ہے انجوائے کریں بچوں کو کھلائیں اور اسی طرح کی اور ریڈیوز دیکھنے کے لیے ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ٹپس میں ضرور شیئر کریں کمنٹس میں ساری ٹپس میں نہیں کمنٹس میں ٹپس شیئر کریں کل ایک اور ریسپی کے ساتھ ملکات ہوگی آپ سے اللہ حافظ